اسلام علیکم ویورز ویلکم بیک اون مائی یوٹیوب چینل تو ویورز آج جو ہے میں آپ کے لیے ڈے 11 اور جو ہے ڈے 12 کا چیلنج شیئر کروں گی اور مجھے الحمدللہ اس ڈے سرکل میں ڈے چیلنج کے سرکل میں بہت اچھا جو ہے ریزلٹ دیکھنے کو مل رہا ہے تو چلے میں آپ کو دکھاتی ہوں اپنے جو ہے ہیئر پیچیز ڈے ٹین کے بعد کیا وہ فیل اپ ہونا سٹارٹ ہو گئے ہیں جو ہیئر پیچیز ہیں تو چلے میں آپ کو دکھاتی ہوں اگر میں زوم کر کے آپ کو دکھاؤں تو آپ جو ہے دیکھ سکتے ہیں کہ میرے جو ہیئر پیچیز تھے ویورز وہاں پر جو ہیں سمال ہیئرز جو ہیں آنا سٹارٹ ہو چکے ہیں تو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کافی ہیئر پیچیز فل اپ ہو چکے ہیں یہاں پہ بہت ہی زیادہ ہیئر پیچیز تھے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں بلکل چھوٹے چھوٹے ہیئرز نکلنا سٹارٹ ہو چکے ہیں اور سکین کے اوپر بہت زیادہ جو تھا سرکل تھا اور فرنٹ پہ تھا بہت ہی زیادہ ہیئر سرکل برا لگتا تھا یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ بھی اس لائن پہ بھی جو ہیں ہیئرز آنا سٹارٹ ہو چکے ہیں بلکل سمال سمال ہیئرز جو ہیں وہ آنا جو ہیں سٹارٹ ہو گئے ہیں تو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں تو یہ چیلنج جو ہے چیلنج ٹین کے بعد جو ہیں بہت ہی اچھے جو ہیں جو ریزرلٹ دیکھنے کو ملے ہیں اور میرے ہیئرز جو ہیں کافی ہیوی ہو چکے ہیں شائننگ کر رہے ہیں اور ہیئر پیچیز بھی کافی حد تک بیٹر ہو چکے ہیں تو اس کے بعد میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں ڈے ایلیون ڈے ایلیون میں ویورڈز ڈے ایلیون کے چیلنج میں جسٹ کچھ بھی اپلائے نہیں کرنا جسٹ آپ نے رائز وارٹر اپلائے کرنا ہے اس رائز وارٹر کو بنا کر جو ہے ٹو ویکس ایزیلی آپ یوز کر سکتے ہیں تو یہ ڈے ون کا ہی رائز وارٹر ہے جس کو میں ابھی تک اپلائے کر رہی ہوں تو اس کو رائز وارٹر کو جسٹ آپ نے اپنے ہیئر میں اپلائے کر لینا ہے کسی بھی ٹائم اس کو اپلائے کر لیں ڈے میں نائٹ میں جب بھی آپ کو ڈے ٹین میں ٹائم ملیں آپ اس رائز وارٹر کو جسٹ اپنے ہیئر میں اپلائے کر لیں اور ہیئر کو واش نہیں کرنا اور اس کے بعد اس کو ایسے ہی چھوڑ دینا ہے تو اس کے بعد ویورڈز میری آپ سے ملاقات ہوگی ڈی ٹویل میں اور ڈی ٹویل میں بہت اچھا میں آپ کے ساتھ آئل شیئر کروں گی تو اس کو اچھے سے اپلائے کر لیں اپلائے کرنے کے بعد اس کو ایسے ہی چھوڑ دیں اوور نائٹ کے لیے اس کے بعد ویورس میری آپ سے ملاقات ہوگی ڈی ٹویل میں تو ڈی ٹویل میں ہم لوگ آ چکے ہیں ویورس ڈی ٹویل میں ہم نے کیا کرنا ہے جنجر لینا ہے تو ویورس اس جنجر کو پل اوف کر لیں گے تو میں نے اپنے ہیرز کے اکورڈنگ جو ہے ہاف انچ کا جو ہے ٹکرا لیا تھا ادرک کا تو اس کو پل اوف کرنے کے بعد اچھے سے جو ہے اس کو میش کرنا چاہیں تو میش کر سکتے ہیں ورنہ اس کو اچھے سے جو ہے اس طرح بلکل بھریک پیس لیں اور اس کے بعد جو ہے اس کو سکویز کرتے ہوئے اس کا سارا جوس نکال لیں گے جنجر کا اور اس کا جوس جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ اس کا بہت ہی جوس جو ہے ہمارے ہیرز کے لیے بہت ہی زیادہ افیکٹیٹ ہوتا ہے اور ہمارے ہیرز کو بہت زیادہ ویٹامین اس میں ہوتا ہے ہمارے ہیرز کے فوڈ کے لیے بہت ہی زیادہ بیسٹ ہے تو اس کو جسٹ آپ ویسے بھی اپلائے کر سکتے ہیں دو سے تین چار گھنٹے اس کو ویسے بھی اپلائے کر دیں اور اس کے بعد جو ہے شاور لے لیں ویسے بھی یہ بہت زیادہ افیکٹیٹ ہے لیکن ڈے ٹوائل میں میں آج بہت زیادہ سٹرونگ آئل بنانا سکھاؤں گی اس سے جن کے بعد بہت زیادہ پتلے ہیں وہ اس آئل کو یوز کر سکتے ہیں تو سارا اس کا پلس نکال لیا ہے اس کے بعد ہاف ٹیبل سپون کسٹر آئل اس میں ایڈ کریں گے ویورز اور اس کے بعد ہاف ٹیبل سپون ہی آرمنٹ آئل یعنی بادام کا تیل بھی اس میں ایڈ کر دیں گے تو اس کو مکس کریں گے اور مکس کرنے کے بعد ویورز اگر آپ کو یاد ہو ڈے فور میں جو ہم نے آئل بنایا تھا پاورفل سٹرونگ آئل ہیر کے لیے آئل جو ہم نے بنایا تھا وہ اس میں ہم ایڈ کر دیں گے تقریباً ٹو ٹیبل سپون میں اپنے ہیڈز کے اکورڈنگ لے رہی ہوں اگر آپ کے ہیڈز کی لیندھ زیادہ ہے تو آپ ٹری ٹیبل سپون اس میں ایڈ کر سکتے ہیں باقی سب چیزیں اتنی اتنی ہی ایڈ کریں گے صرف یہ جو آئل تھا اس کی کونٹیٹی تھوڑی سی بڑھا دیں گے اب ویورز اس کو اچھے سے مکس کر لیں گے اس کو دو سے چار منٹ مکس کرنے کے بعد ایک جیل فوم میں یہ آئل کرونٹ ہو جائے گا اچھے سے اس کو جو ہے مکس کر لیں گے مکسنگ کرنے کے بعد اس کو ہم اپلائے کریں گے تو ویورز اچھے سے اس کو مکس کریں گے تو اس کو مکس کرنے کے بعد جیل فوم میں کنورٹ ہو چکا ہے اور اس کے بعد اس کو جو ہے اپلائے کریں گے اپنی سکیلز میں تو میں نے ہیڈز کو ٹو پارٹس میں ڈیوائیڈ کر لیا ہے تو اس کو جو ہے آئل کو چلیں میں بھی اپلائے کر لیتی ہوں اپنی سکیلز میں تو ویورز جو ہے آئلنگ اچھے سے جو ہے آئلنگ کریں تاکہ آئل ہماری سکیلز تک پہنچ جائے تو ویورز اگر آپ جو ہے ڈے فیفٹین کا چیلنج جو ہے اس کو اپلائے کرنا چاہتے اس کو فالو نہیں کرنا چاہتے تو ڈے فورٹین میں میں ایک ہیئر پیک ایسا ہیئر پیک بتانے والی ہوں جس سے جو ہے تھن ہیئر کو فرسٹ یوز میں ہی آپ کو بہت زیادہ اچھا ریزرٹس ملے گا فور تھن ہیئر کے لیے ہیئر فال کے لیے تھن ہیئر کے لیے اس کے ہیئر مارکس کو ڈے فورٹین میں جو بنانے جا رہی ہوں میں اس سے بہت اچھا جو ہے افیکٹیڈ ریزرٹ ملے گا تو اگر آپ ڈے ففٹین کے چیلنج کو نہیں اپلائے کرنا چاہتے ہیں اب تک نہیں کیا تو ڈے فورٹین کے جا کے ہیئر مارکس کو آپ دیکھیں اور دیکھنے کے بعد اس کو اپلائے کریں اور بہت اچھے ریزرٹ آپ کو دیکھنے کو ملیں گے تو میں نے اپنے سارے ہیئر میں آئلنگ کر لی ہے آئلنگ کرنے کے بعد بند بنا لیں بند بنانے کے بعد اس کو منیمم ویورز ون آورز اور میکسیمم جو ہے ٹو آورز کے بعد واش کر لیں گے اس کو اوور نائٹ نہیں رکھیں گے تانکہ یہ آئل بہت زیادہ سٹرونگ ہو چکا ہے تو اس کو ٹو آورز کے بعد جو ہے ہیئر کو واش کر لیں گے تو ہیئر کو واش کرنے کے بعد پھر میں آپ کے پاس آؤں گی اور نیکسٹ بتاؤں گی کہ آپ نے جو ہے آئلنگ کرنے کے بعد آئلنگ کرنے کے بعد ہیئر کو واش کریں گے پھر نیکسٹ کیا کریں گے آپ دیکھ سکتے ہیں میرے ہیئر پیچز جو ہیں وہ بھی کافی حد تک بیٹر ہو چکے ہیں فیل اپ ہو چکے ہیں ایسا ایسا فیل ہو رہے ہیں تو چلیں دو گھنٹے کے بعد میں ہیئر کو واش کروں گی اور اس کے بعد آپ کے پاس آؤں گی تو ویورز میں نے اپنے ہیئرز کو واش کر لیا آپ دیکھ سکتے ہیں میرے ہیئرز کافی شائن کر رہے ہیں تو ہیئرز اب ڈرائی ہو جائیں واش کرنے کے بعد آئلنگ کے بعد ڈرائی ہونے کے بعد ان میں جسٹ آپ نے اپلائی کرنا ہے رائز وارٹر تو ویورز اب میری آپ سے ملاقات ہوگی ڈے تھرٹین اور ڈے فورٹین فورٹین میں تب تک کے لیے ٹیک کیئر اللہ حافظ موسیقی